السلام علیہ وسلم دین کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے اور بے دینی کے اندر دنیا اور آخرت کی ناکامی رکھی ہے لیکن یہ دین جو ہے یہ زندگیوں میں کیسے آئے اور دین کہتے ہیں دین کہتے ہیں ہر کام اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ کام دین کا حصہ بن جاتا ہے سارے شعبیں دین کے مطابق ہونے لگیں اور یہ کام دھیمے دھیمے ہوگا اگنم سے بھی ہوگا اس کے لیے ترتیب ہے نبوی ترتیب ہے جیسے درخت کے لیے ترتیب ہوتی ہے تو اسی طرح دین کے لیے بھی ترتیب ہوتی ہے درخت کے لیے اگنم سے درخت نہیں بنتا ترتیب سے بنتا ہے تو اسی طرح دین جو زندگیوں میں آتا ہے گھروں کے اندر آتا ہے پھر علاقوں میں آتا ہے پھر عالم میں آتا ہے صدیوں تک یہ باقی رہتا ہے تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب قائم فرمائی بس وہ ترتیب ہے اس ترتیب پر ہمیں دین کو لانا آئے تو دین انشاءاللہ زندہ کرنے والے جو ہیں وہ تو اللہ آئے لیکن چونکہ دنیا دارور اسباب ہے تو سبوں کے درجے میں محلت ہمیں نبوی ترتیب کے اوپر کرنی ہوگی میرے محترم دوستو رات بھی میں نے جو بات ارز کی تھی عامال والی جو لائن ہے یہ بڑی مضبوط لائن ہے اور چیزوں والی لائن جو ہے بڑی کمزور عامال والی لائن پر اللہ کے وعدے ہیں ہر عمل پر جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ پورا ہوگا لیکن کب جب وہ عمل جاندار ہو اور یہ میں رات بتا رہا تھا کہ عمل جاندار کیسے ہو عمل جاندار بنانے کے لیے ہر عمل کے اندر یہ چھے نمبروں والی بات آ جائے اس لئے ہمارے کام کے اندر چھے نمبر سے شروع ہوگا یہ کام اور چھے ہی نمبر چلتے رہیں گے یہ چھے نمبر جو ہے یہ پورا دین نہیں بلکہ چھے نمبر پورے دین پر چلنے کی اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے چھے نمبر اسے پورے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو کام شروع فرمایا یہاں بلکل فضا نہیں تھی تو سب سے پہلا کام کیا تھا کلمے کی دعوت اور جس نے کلمہ پڑھا اس کا بھی سب سے پہلا کام کیا تھا کلمے کی دعوت لے کر گھر گھر دردر پھرنا اب اس پر آئی تکلیفیں بہت تکلیفیں آئیں اب ان تکلیفوں میں آدمی کے گھبرا نہ جائے تو ذہن بنانے کے لیے پھر قرآن اترا اس کے تعلیم کے حلقے گھر گھر ہونے لگے اسی میں حضرت عمر کی بہن اور بہنوں ہی کا حلقہ گھر کے اندر ہوں رہا تھا جس میں حضرت عمر پہنچے تو تعلیم کے حلقوں سے ذہن بنتا ہے اور کلمے کی دعوت سے جو ہے وہ یقین بنتا ہے اور تعلیم کے حلقے سے جو ہے ذہن بنتا ہے اور مکہ مکرمہ میں جو قرآن اترا وہ کیا اترا ذہن بنانے والا قرآن اترا اور اپنے دعوت کے کام میں ذہن کا بنانا سب سے مقدم ہوتا ہے پچھلے نبیوں کے واقعات مکتی آیتوں میں اترے کہ نبیوں کی بات ماننے والے باوجود کمزور ہونے کے اللہ کی مدد سے کیسے چمکے اور نبیوں کی بات کا مقابلہ کرنے والے باوجود طاقت والا ہونے کے اللہ کی پکڑ سے کیسے مٹے یہ واقعات قرآن میں اترنے شروع ہوئے اور دوسرے اگلے واقعات قیامت میں کیا ہوگا جنت میں جہنم میں یہ بھی قرآن اترنا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں اور تیسری بات قرآن میں یہ اترنی کہ موجود ہے وقت کے اندر زمین آسمان چاند سورج وغیرہ کو دیکھ کر پھر اللہ کو پہچاننا اس قسم کی باتیں مکہ مکرمہ والے قرآن میں اتریں یہ تعلیم کا حلقہ بنا کر کر اس سے ذہن بنتے ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ میں تیسری چیز جو چلی ہے مکہ مکرمہ میں وہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور دعاوں کا مانگنا یہ بھی مکہ مکرمہ میں خوب چلا دوسرے تعلیم کا حلقہ اس سے ذہن سہی بنتا ہے تیسرے اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت دعاوں کا مانگنا اس سے دھیان سہی بنتا ہے اللہ کا دھیان بنتا ہے اور چوتھے اکرام مسلم اور حمدر بھی ایک دوسرے کی تو اس کے ذریعے اجتماعیت بنتی ہے آپس کے اندر اجتماعیت بنتی ہے اس کے ذریعے یہ چار چیزیں ہوئیں لیکن یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ظاہری کوئی آمدن ہی نہیں دو گھنٹہ اگر آدمی چار گھنٹہ کل میں کی دعوت دے تو جیب کے اندر پانچ روپے نہیں آتے اسی طرح ذکر کریں تلاوت کریں اسی طرح دعوت دیں تعلیم کریں اور جو ہمدردی کرے گا دوسرے کی تو بجائے جیب میں آنے کے اور جیب سے نکلے گا تو اس میں ظاہری آمدنی کا کوئی صورت نہیں اور کام پوری دنیا کے اندر کرنا ہے اور آمدنی اس میں ظاہر بھی ہے ہی نہیں تو پھر کام پوری دنیا میں کیسے ہو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اور اللہ نے اپنے چھپے ہوئے خزانے دکھائے اور ان خزانوں کی کنجی نماز آپ کو دی اور آپ آسمانوں سے جا کر نماز کو لے کر زمین پر تشریف لائے آسمانوں پر گئے پہاں سے نماز لے کر زمین پر تشریف لائے اور اللہ کے خزانوں کی اور اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانے کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی اب کوئی بھی معاملہ آئے تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو یاک نابدو یاک نستعیب تو گویا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ نماز اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نماز اللہ کی قدرت کو حمایت میں لانے کا طریقہ نماز یہ نماز بھی پنج وقتہ نماز پہلے دو وقت کی نماز پڑھتے تھے لیکن اب جب میراج میں آپ تشریف لے گئے تو پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی یہ نماز بھی تو دیکھیں چارے نمبر ہی چل رہے ہیں طلبے کی دعوت ہے تعلیم کا حلقہ ہے ذکر و دعا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی ہے اور نماز ہے لیکن یہ ساری چیزیں کام اس وقت آئیں گی اور جاندار اس وقت بنیں گی جب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو پھر میں طاقت اسرق پیدا ہوتی ہے جب دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا جائے سونے چاندی کے لئے نہ کیا جائے تو اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا سونہ چاندی بننا اسے منظور نہیں فرمایا بلکہ ایک دن میرے کو کھانا ملے گا میں شکر کر کے دین کا کام کروں گا ایک دن کھانا نہیں ملے گا تو میں صبر کر کے دین کا کام کروں گا اس پر گویا کہ آپ نے سونہ چاندی قبول نہیں کیا تاکہ لوگ اپنی جان اپنا مال لگا کر دین کا کام کریں تو دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اس دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اور اللہ کے خزان اسے فائدہ اٹھا سکے تو اخلاص کا نمبر بھی آ گیا اب رہا یہ کہ باہر جا کے دعوت دینا یہ بھی رہا آپ بازاروں میں جاتے تھے آپ طائف میں تشریف لے گئے مقام مکرمہ کے اندر تو یہ جو چھے نمبر بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوئے کام شروع اسی طرح کیا اس سے ہی ذہن بنیں گے لیکن مقام مکرمہ میں کیونکہ فضا نہیں تھی تو اس لیے یہ جو کام میں نے بتا یہاں تعلیم ہے ذکر ہے دعا ہے تلاوت ہے نماز ہے ایک دوسرے کی ہمدردی ہے یہ سارے کام انفرادی طور پر کی اور چھپ چھپ کر کی وہاں کھل کر کرنے کی چیز نہیں تھی چھپ کر کیا عام طور سے چھپ کر یہ سارے کام ہوئے اور الگ الگ ہوئے انفرادی یعنی الگ الگ اس کے گھر جا کے اس کے گھر جا کے اس کے گھر جا کے آج بھی جس جگہ پر آپ تشریف لے جائیں وہاں اگر دین کے کام کی فضا نہیں تو وہاں مکہ مکرمہ واری ترتیب سے خاموشی کے ساتھ الگ الگ مل مل کر کام کیا جائے آج بھی بلکہ ساؤت افریقہ کے اندر بھی بہت سی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں بلکل کام کی فضا نہیں بلکل ہمارے کام کی فضا نہیں تو وہاں پر بجائے کھل کر کام کرنے کے خاموشی کے ساتھ لوگوں سے بلنا اور کام کرنا انفرادی طور پر اور چھپ کے چھپ کے آشاللہ آشاللہ اس میں مہنے Beverly Makrani جو بلکہ اچھی کار بدا کی ہے ہم سب 17 کرنا چاہئے کے لئے